بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں دیسی چکن کا چکن کی ریسپی چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ میں نے ایت کلو جو ہے چکن لے لیا ہے اس پر میں نے اچھے طویقے سے واش کر لیا ہے اور اب میں یہ میں نے پیاز لے لیے دو اور درمیانے سائج کے میں نے پیاز لیا ہے ان کو بری کارٹ کے اوائل جو ہے اس میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے اور میں ان کو ہلکا فرائی کروں گی لائٹ براؤن اور ساتھ ہی میں یہ جو ہے ٹوماٹر اور ادرک لسن کا جو ہے چاپ کیا ہوا پیسٹو کو ڈال دوں گی اور میں ساتھ ہی جو ہے وہ چکن دیسی چکن جو ہے وہ میں ڈال دوں گی اس کو فرائی کروں گی چھترکے سے جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ نہ آئے اس وجہ سے ہم نے اس کو چھترکے سے فرائی کر لیا یہ پانچ سے دیس منٹ تک میں نے اس کو بھون ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی جو ہمارے رفتیں ہیں وہ مسائلے نمک مچ یہ میں نے خوڑا ساس کے ضرورت جو ہے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور جو ریڈر میں اس سرک مچ ہے اور وہ تھوڑی سی میں نے ڈال دیا ہے نمک مچ میں لائٹی رکھوں گی کیونکہ میرے گھر والی جو ہم کو لائٹ بھاتے ہیں تو میں نے اس میں تھوڑی سی ہلڈی کی ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑی سی بھی جو ہے وہ پہلی مچ میں نے ڈال دیا ہے ہم سے ضرورت اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب میں اچھے طریقے سے اس کو بھون گوں گی نمک مچ بھی یہ ہمارا جو ہے وہ میں نے ریسی مرگی تھی اس وجہ سے میں نے پانچ منٹ اس کو بیٹ لگایا جو ہوتی ہے فارمین چکن ہوتا ہے وہ تو جلدی سے گل جاتا ہے یہ نہیں تنی جلدی گلتا اس وجہ سے میں نے پانچ منٹ جو ہے اس کو بیٹ لگا دیا تھا بوستہ مرا چکن ہمارا ہو چکا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کرنا بیل کے بٹن کو پلیس کرنا نہ بھولئے گا کمنٹ کر کے بتانا میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اللہ آپ سے ہی رہے ہیں